اسنکھ سور مہو بھک سار انیکہی ایسے سور میں نے جو شستران دی مار اپنے مکڑے تے سہار دے نے چوٹنوں سہار کے بھی موں موڑ دے نہیں موں تے مار پہ گئیے موں تے چوٹ پہ گئیے لیکن سہار لیے مکڑا نہیں موڑیا روم روم دے اچھ شستر چوبے نے خون دی دھارہ وگ رہیے لیکن مکڑا نہیں موڑیا سہب کے انہیں اس طرح دے سور میں بھی انانت نے تے نیکیان دی اس دھارہ دے چھ سور میں آنو بھی سہب گرنانک دیو جی مہراج نے بقیدہ گنے ہیں اسنکھ مون لیو لائے تار انانت نے ایسے مونی جو ایک لیو لگا تار مون دھارن کر کے بیٹھے نے چپ ہی بیٹھے نے بولنا ہی نہیں عام وچارک لوگیں دا اے مطر ہے کہ بولن دے نال منکھ دی طاقت زیادہ خارج ہون دی بول دیا شکتی زیادہ چین ہون دی باقی اندریاں دے نالوں بولن کر کے شکتی شریر دی بار زیادہ نکل جان دی پرنسپل گنگا سنگھ دی کروائی بڑی قیمتی بڑی انبھاوی وہ کہنگے نے دل ساگر ساگر دے وانگر سی ات ڈنگھا اڑیا گیان وچار صدق دے موٹی پادا تا نہیں گھڑیا پر اے بان کچھ جی میری باہر بول لٹایا جب تپ دی کھٹی نہ کھٹی کھالی پر دھر کھڑیا اے پربو توں تے میرا دل ساگر دی طرح مہان بڑایا توں تے اس دچ گیان صدق وچار دے انمت موٹی پا دیتے پر میں بول بول کے سب لٹا دیتے میں بول بول کے سارے زائل کر دیتے تو پرنسپل گنگا سنگھ داوی اے انبھو ہے کہ بول بول کے شکتی چین ہون دیے زندگی دے قیمتی رتن باہر نکل جان دے بولن لگ گیاں دھیانوی دوجہ تے ہون دے اپنے تے نہیں ہون دے اس واسطے اکثر دیکھیا گیا ہے کہ بہتے بولن والے دا من کھنڈے ہوئے گا کیونکہ دھیانی دوجہ تھانتے تیسری تھانتے چوتھے تھانتے ایران دے پرسد سند شیخ سادی صاحب دا کہن ہے کہ کم آواز ہرگز نبینی خجل جو گاٹ بول دا ہے جنہ لوڑ ہے اتنا ہی بول دا ہے ایسا منکہ کسے میفل دچ کھجل خوار نہیں ہون دا بیزت نہیں ہون دا کم آواز ہرگز نبینی خجل جوہے مش کو بہتر از یک تودہ دے گل آپ کہیں دے نے کہ توں موں دے چون تودہ کڑے گل دا مٹی دا بہتر ہے کہ ایک گل جاؤ دے دانے جنہی نکی آکھ پر ہووے مشک کپورورگی ایک ہی کہ توں بول دیاں بول دیاں بولن دا دھیر لادے میں تے او سارا دھیر مٹی دا تودہ ہوئے کچھ بھی نہ ہوئے ایک بول بول باہوے بہت چھوٹا ہوئے رائے دے دانے جنہ ہوئے لیکن مشک کپورورگا ہوئے او دیچ سگندی ہوئے او دیچ مہک ہوئے تو اے سپشٹ ہے صاحب شریگر نانک دیو جی مہارائیدہ واقعی ہے کہ بہتہ بولن جھکھن ہوئے رن بولے جانے سبس ہوئے ضرورت تو زیادہ بولنا جھک مارنا ہے بھگت کبیر کنج نے بہتہ بولن والا وکاری ہوئی جائے گا بولت بولت بڑھے بکارا پر بین بولے کیا کرے بچارا جتنا زیادہ بولے گا اتنا من کھنڈے گا جتنا زیادہ من کھنڈے گا اتنا بکاری بنے گا اتنا جیون تناؤ دچ بھر جائے گا اس واسطے صاحب کنج نے انانت نے بے شمارنے ایسے جنا نے اپنے آپنوں روک کے رکھا ہے بہتہ نہیں بولنا یا ایک لیو تار مون دھارن کیتا ہوئے چپ ہی بیٹھے نے اسنکھ مون لیو لائے تار قدرت کون کہا ویچار اے پری پورن پرماتما میں کون ہاں تیری قدرت دی ویچار کرا تیری قدرت دچ اک اک شرینی دے انانت حصے نے بھگت اتنے نے اوہی نہیں گنے جا سکتے تے باقی نیکیاں دے جڑے مجسمے نے انہ دی میں گنتی کتھے کرا اس واسطے میں کون ہاں کہ تیری قدرت دی ویچار کر سکا وارے آنا جاواں ایک وار میرے ویچھے اتنی ہی سمرتھا نہیں کہ میں تیت ہوں ایک دفعہ صدقے جاواں ایک دفعہ قربان جاواں جو تد بھاوے ساہی بھلی کار اے پری پورن پرماتما جو تینوں پہاوندہ ہے اوہی میں نو چنگا لگتا ہے جو توں کار کردہ ہیں اوہی ٹھیک ہے اوہی چنگی ہے اوہی مہان ہے بھگت دے ہردے دچوں شکوہ کتائی نہیں نکلے گا دھنواد نکلے گا سنساری دا مطلب اتنا ہی ہے کہ ہر وقت شکوے نال بھرے ہویا ہے ہر وقت ناشکری دا جذبہ اُس دے اندر ہے اوہ کہیں دا ہے اے پری پرماتما میری جھولی تے بہت وڈی سی بہت وڈی سی پر توں کی دکتا ہے کچھ بھی نہیں میری جھولی دے سمان داعت تُو میری جھولی چھ نہیں پائی میری جھولی بہت وڈی تیری دین بہت چھوٹی پر جو بھگت ہے اوہ دا کہنا اے ہے اے پرماتما میری جھولی تے بہت چھوٹی سی تُو تے بہت دے دیتا بہت دے دیتا ڈلڈل کے پہندہ ہے میری جھولی چھو تیرا دھنواد تیرا شکرانہ اٹھے پیر جو شکرانی نال بھرے ہویا ہے رب دی رضاواد چرازی ہے بس اے ہی بھگت دی پیچان ہے اے ہی دھارمک منخدی پیچان ہے تُو صدگر دیو جی مہرائیدہ فرمان جو تُو دبھاوے سائی بھلی کار جو تینو بہامدہ ہے اوہی کم بھلا ہے اور ہے پربو تُو صدا سلامت میرا انکار ایسا نہیں کہ تُو آج ہیں تے کال نہیں تُو تے صریبی ہیں تُو تے ہمیشہ ہیں اور تیری ہستی اچل ہے منخد اندر اے جو اچل ہون دی امر ہون دی بھاونہ ہے بُک ہے کہتες اے پرماتمہ پراپٹی دی ہی بُک ہے اے عشور میں ہی پراپٹ کرنا چاند ہے نریچل ہونا چاند ہے صدیوی ہونا چاند ہے امر ہونا چاند ہے پر اے گون تے پرماتمہ دینے اے ہستی تے پرماتمہ دیے بھولے بھا دیچ نادانی دیچ اے منگ منخد انتر آتمی چ پرماتمہ دے ہی ہے تو سیبکن توں صدا سلامت نرنکار توں آکار تو رہت ہے آکار کوئی صدیوی سلامت نہیں ہے چاہے وڈے تو وڈا آکار کیوں نہ ہوئے صدیوی سلامت نہیں ہے آج بنے ہیں کل مٹ جائے گا اس زمین دے تے اچھے پہاڑ بھی ایک دن مٹ جان دے نے تے پہاڑا اندہ تے کہنا کی پرتھوی بھی ایک دن مٹ جان دی منک مٹ جان دے نے پرتھوی دیتے کھڑے ہوئے محل ایک دن گر جان دے نے پتھر ریت ہو جان دے نے اتھے تے سب کچھ مٹ جان دا ہے آکار جو کچھ بھی ہے صدیوی نہیں ہے ہمیشہ نہیں ہے سلامت نہیں ہے آج ہے کل نہیں ہو جاوے گا اس واسطے صدگر کہیں نے توں صدا سلامت ہیں ہمیشہ ہیں صدیوی ہیں پر تیرا کوئی آکار نہیں ہے توں صدا سلامت نرنکار ہے آکار تو رہت پرماتما تو صدیوی ہیں سلامت ہیں جو کچھ تینوں بھامدہ ہے وہ ہی کار بھلی ہے وہ ہی کمچنگا ہے